اسلام علیکم روزہ افتار کرانا کس قدر آسان ہے جو ناظرین ہمارے چینل پر نے آئے ہیں ان سے گزاری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن پر کلک کریں تاکہ ہم نے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنک سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو یہ افتار کہاں کہ کسی کو افتار کرا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں بلکہ ایک لکمہ بھی کسی کو کھلا دیں اس پر بھی اللہ رب العزل یہ عجر ادا فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے عرض کیا کہ اگر ایک لکمہ کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنجور سے افتار کرا دیں ایک لچسی کا گھونٹ بھی دے دیں اگر یہ نہ ہو تو کم از کم پانی کی گھونٹ سے بھی کسی کو افتار کرا دیں تب بھی اللہ رب العزل یہ عجر ادا فرماتے ہیں افتار کرانا کس قدر آسان اور بے انتہا عجر و سواب والا عمل ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں روزہ کشائی کے جذبات تو ہیں مگر شریعت کے مطابق نہیں اس لئے یہ عمل لے کی برباد گناہ لازم کام سازدہ بن گیا ہے افتار پارٹی اور خرافات آج کل رواد نکلا ہے کہ روزہ کشائی جیسے مبارک عمل کو نفسرانی خواہشات کے رنگ میں رنگ دیا جا رہا ہے ہم ان خرافات میں بدعات کو ذکر کرتے ہیں جو اس مبارک عمل کے موقع پر ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے افتار کرانے سے زیادہ انہیں دلچسپی دی جانے لگی ہے چار پانچ سال کا بچہ ہے اس سے بھی روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے اس سے روزہ رکھانے کا مطلب کیا ہوگا کہ شام کو افتار پارٹی ہوگی اور اس میں روزہ کشائی ہوگی اس میں محلے والوں اور رشتہ داروں کو بھلیا جائے گا اور اس بچے کی تصویریں کھینچی جائیں گے اور یہ ظاہر کیا جائے گا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے روزہ رکھا اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ روزہ کو سمجھتا ہے تو اس سے روزہ رکھایا جائے تاکہ بالا ہونے پر جب روزہ کی فرضیت اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کا عادی ہوگی ہو چکا ہو لیکن بہت چھوٹے بچے کو روزہ نہیں رکھانا چاہیے روزہ رکھانے کا کام تو اچھا کیا لیکن کیا آپ نے ہو رہا کیا کہ یہاں کتنے قبعہ حیثیں جوہ ہوں گی اور کتنے گناہ ہوں گے پہلے قبعہ اس طرح روزہ رکھوا کر اور تصویریں کھنچوا کر آپ اس بچے کے اندر ریاکاری کا بیج بو رہے ہیں اس کے دلی میں ہر عمل کی رو نمائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا ہو کر اکلاس کی دولت سے محروم رہے گا حالانکہ اکلاس کی تمام عبادات و عمال چلحہ کی روح ہے جس کے بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ انسانی جسم بغیر روح کے اندازہ کرے اس میں کتنا بڑا نقصان ہے دوسری کا بات دوسری کا بات اس میں یہ ہے کہ پھر توفے لینے دیریں کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی درست نہیں تیسری کا بات تیسری کا بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز افتار کی نظر ہو جاتی ہے اگر کوئی نماز کا احتمام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی وقت گزار کر وہاں ہی پڑھ لیتا ہے چوتھی کباہت مہتی جانے کے احتمام نہیں کرتے کھانے کی خاطر نماز کا چھوڑنا کس قدر محرومی کی بات ہے پانچویں کباہت اسی طرح اگر افتار پارٹی گھر سے دور ہے تو نماز ترابی ویب واپسی کی نظر جاتی ہے قرآن کا ترابی میں تسلسل سے سنسارا جاتا ہے چھٹی کباہت چھٹی کباہت یہ ہے کہ کھانے کا اثراف ہوتا ہے جو کہ حرام ہے ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا کوئی دانشمندی نہیں تو یہ ساری کباہتیں ہیں جو اس رسم میں ہوتی ہیں روزہ افتار کرانے والے مبارک عمل پر جو عجر و سواب شروع میں ذکر کیا گیا وہ تب مرتب ہوتا ہے جب اس میں دو شرائط موجود ہوں سواب کی شرائط نمبر ایک اخلاس ہو یہ تمام خرافات اخلاس کی منافی ہے نمبر دو حلال مال سے افتار کرائیں اگر حرام مال سے افتار کرائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اپنا عجر و سواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی حرام مال سے افتار کرانے پر الٹا گناہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے میں سوائے پیاس اور بھو کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ظاہر ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو حرام مال سے افتار کراتے اور کرتے ہیں جن ناظرین نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ان سے مزارش ہے کہ چینل کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات بسرے لوگوں تاک بھی پہنچ سکیں موسیقی